موسکر دوستو سواگت ہے آپ کا سچ کی آواز میں آپ سب کو پتا کہ لگاتار پچھلے پانس دنوں سے دوبارہ پھر سے بھارت کی مہان حرستیاں جنتر منتر پر درنا دے رہی ہے کیونکہ ایک بھارتی جنتر پارٹی کے اپرادی سنسد اور کستی مہار سنگ کے راشتی آدھیاکس کے خلاف یون نتپیڈن کے آروپ لگائے ہیں لیکن اس کے خلاف دلی پولیس ایف آئی آر درج نہیں کر رہی تھی لیکن آج سپریم کورٹن میں دلی پولیس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آج ہی پہلوانوں دوارہ جو ایف آئی آر درج کروانے کے لیے درنا پردرسن کیا جارہا ہے آج ہی دلی پولیس ایف آئی آر درج کرے گی بھارتی جنتر پارٹی کے گونڈا سے بہو بلی سنسد بریج بوشن سرن سنگھ کے خلاف اب دوستو دیکھنے والی بات ہوگی اب اس پر دیکھئے کہ ایک ایف آئی آر درج کروانے کے لیے اتنے بڑے بڑے چہروں کو کیا کچھ نہیں کرنا پڑا کتنے لوگوں سے سمرتھن مانگا کتنے لوگوں کے ساتھ درنا دیا کتنے لوگوں کے ٹویٹ ہوئے اس کے بعد اب وہ بھی سپریم کورٹ میں ماملہ گیا تب جا کر دلی پولیس ایف آئی آر درج کر رہی ہے آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے کہ وہ ہے باہو بلی نیتا کتنا طاقتور ہے بارکی جنتہ پارٹی میں اور اس کا اتیاس بھی کافی لمبا رہا ہے کیونکہ چھے بار وہ ہے سنسد بنا ہے اور بارکی جنتہ پارٹی میں کافی انسا قد ہے کیوں؟ کیونکہ وہ ہے آرہ سے سوچاردہ رہ سے جڑا ہوا ہے پہلے ایک بہت اپرادیک ماملے اس پر درج ہے نہ جانے کتنے شاہد 35-40 اپرادیک ماملے درج اس پر اور وہ ہے سنسد ہے اور اس پر حتیہ جیسے سنگین آرہو بھی لگے ہوئے ہیں اور اب مہیلہ پہلوان خلاڑیوں نے اس پر یوں نکسپیڈن کے آرہو پہ لگائے تھے جس کو میڈیا نے بھی نکار دیا اور بارکی جنتہ پارٹی کی سرکار نے بھی نکار دیا اور اس کے خلاف کوئی ایکسن نہیں ہو رہا تھا جس کارن سپریم کورٹ میں یہ ہے ماملہ گیا اور سپریم کورٹ میں بھی ایک ایسا جج ہے چیجی آئی بیوائی چندرچوڑ جس کے ہوتے ہوئے یہ سب ہو رہا ہے ورنہ سائد ایسا ہو بھی نہیں پاتا کیونکہ جس طرح سے سرکار دباؤ بناتی ہے ہر جگہ ہے وہ چاہیے عدالت ہو یا پولیس ہو یا اجنسیاں ہو ہر جگہ ہے سرکار کا ہستک سیپ ہوتا ہے یہ کہنا تھا ویپکس کا اور جس طرح سے ویپکس بھی اب یہی امید لگا رہا تھا کہ سائد بارتی جنتہ پارٹی کے سنچد بریج بوشن سرن سنگھ کے خلاف بارتی جنتہ پارٹی کوئی ایکشن لے گئے اگر پولیس نہیں لے رہی اور جو بارتی جنتہ پارٹی کے بڑے بڑے چہرے وہ چاہے پردار منتری نیندر موڈی ہو یا سمریتی رانی ہو جو بیٹی بتاؤ بیٹی پڑھاؤ گے نارے دیتے ہیں وہ آخر کار بیٹیوں کی شدت کیوں نہیں لے رہے وہ بھی دیش کی بیٹیاں جو دیش کے لیے گولڈ میڈل تک لے کر آتی ہیں آئیے آپ کو بتا دیتے دوستو تو آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا ڈلی کے جنتر منتر پر پردرشن کر رہے پہلوانوں کی یاچکہ پر سپریم کورٹ میں سکر وار کو سنوائی ہوئی اس دوران ڈلی پولیس کی طرف سے پیش ہوئے سولیسٹر جنرل تسار مہتا نے کہا کہ ہم نے تیگ کیا ہے کہ آج بریجبوشن سرن سنگھ کے خلاف لگے آروپوں کے ماملے میں ایف آئیہ درز کر لی جائے گی اس کے بعد پہلوانوں کی طرف سے پیش ہوئے وکیل کپیل سیبل نے سرکسیا کی مانگ کی جانچ کے لیے ایشٹی ایف کے گھٹن کا انورد کیا اس پر سولیسٹر جنرل نے کہا کہ یہ ہے وشیہ ڈلی پولیس کمیشنر پر چھوڑ دینا چاہیے کپیل سیبل نے کہا کہ سپریم کورٹ پورا جج کی نگرانی میں جانچ ہونی چاہیے اس پر تسار مہتا نے کہا کہ اب یہ ہے مانگ کچھ حدیق ہے پولیس کمیشنر جمعیدار ادھکاری ہے پہلوانوں کا آروپ ہے کہ بارتی کشتی مہا سنکر جکس اور بازپا سنشد بریج بوشن سرن سنگھ نے یوں نتپیڈن کیا ہے بزرنگ پونیا وینیس پوگاٹ ساکشی ملیک بہت سارے دیش کے پہلوان ریوار سے دلی کے جنتر منتر پر ویروض پردرشن کر رہے ہیں انہوں نے پچھنے دنوں پولیس میں شکایت درز کرائی تھی حالانکہ ایف آئی آر درز نہیں ہوئی جس کے بعد اب پردرشن کاری پہلوانوں نے سپریم پورٹ میں یادچی کا داخل کی ہے اور اب آج ویلی پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم ایف آئی آر درز کریں گے بارتی زندہ پارٹی کے سنشد بریج بوشن سرن سنگھ کے خلاف لیکن آج بھی دیکھئے اگر پہلوانوں کی طرف سے پیش ہوئے وکیل کپیل شبال کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے پورو جج کی نگرانی میں ہونی چاہیے تو پولیس کی طرف سے جو وکیل تسار مہتا پیش ہوئے وہ کہہ دے کہ وہ ہے ایک جمعیدار ازکار یہ دلی کمیشنر لیکن آپ سوچیں اگر اتنے ہی جمعیدار ہوتے تو کیا اتنے بڑے بڑے پہلوانوں کو اپنا سب کچھ چھوڑ گر پریکٹیس وغیرہ چھوڑ گر دلی کے جنتر منتر پر در نہ دینا پڑتا اتنے بڑے بڑے لوگوں کو سامنے آنا پڑتا سونو سود کپیل دیو گریندر شاید آگی ارفان پتھان نا جانے کتنے نیرد چوپڑا اور بھی بہت سارے لوگ نیتا ہے جو کھلاڑیوں کے سمرتن میں اترے تب جا کر یہ ایک ایف آئی آر درد ہوئی ہے اور اب دیکھنا ہوگا کیا اس پر آگے کی کروائی ہوتی ہے یا پھر اب الگ سے اور بھی در نہ دینے پڑیں گے کیونکہ اب جس طرح سے سائد یہ ہے دلی پولیس پر بھی اب دباؤ بڑھتا جارہا تھا اور بارتی جنتہ پارٹی کی سرکار پر بھی کیونکہ گرائی منترالیا کے انڈر میں آتی ہے دلی پولیس اور گرائی منتری ہے امیت ساہ سدھا سدھا پر باؤ دیش کے گرائی منتری امیت ساہ پر پڑھتا دکھرا تھا جس طرح خواب پنچائے تھے اور کسان نیتا اب پہلوانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور یہ تک اعلان کر دیا تھا کہ جلد ہی دلی کو واپس ہوئی کسان اندولن والا حال دیکھنا پڑ سکتا ہے اور دلی کی سیما کو بند کر دیں گے ایسی ایسی دم کیا جب کسان اندولن کاریوں کے طرف سے اور خواب پنچائتوں کے نیتاوں کی طرف سے آنے لگی تب جا کر پولیس سائد یہ کہنے کے لیے تیار ہوئی ہے کہ ہم بریجگو سنسرین سنگھ کے قلاب جو پہلوانوں نے ایف آئی آر درج کروانے کی مانگ کی ہے آج وہ ایف آئی آر درج کریں گے اور وہ بھی سپرین کورٹ میں ماملہ پہنچا تب جا کر ایسا ہوا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی کیونکہ اب تک وہ ہے کسٹی مہال سنگھ کا بھی ادھیخص ہے اور بارتی جنتہ پارٹی کا سنسد بھی ہے اور ایک بہو بلی نیتا ہے جس کو کہ سائد پولیس بھی جس سے ڈرتی ہے اور بارتی جنتہ پارٹی بھی سائد جس کے دباؤ میں ہیں دوستو اس پر آپ کیا درد کروانے کے لیے بھی درنا پردرسن کر رہے ہیں اور بارت کے پردان منتری اور بارت کے نیتا کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہے یہ بڑی سرمناک بات ہے دوستو اس پر آپ کیا کہتے ہیں اپنی رائے کمنٹ وقت میں ضرور دیجئے گا دھنیا واد دوستو دیکھتے رہیے سچ کی آواز شانتی سے یہاں بیٹھے اور ہم بیٹھتے بھی نہیں آگر ہماری سنوائی ہو جاتی تو تین مہینے ویٹھ کرنے کے بات بھی سنوائی نہیں ہو اسی لیے ہمیں یہ مجبورن کرنا پڑ رہے ہیں سڑک پہ بیٹھے ہیں تو ہماری کچھ مجبوریاں ہی رہی ہوگی کسی نے ہماری نہیں سنی چاہ سپورٹس منسٹری ہے چاہ آئے ہوئے ہیں کسی نے جب نہیں سنا تب ہم دیش کے جنتا کے سامنے آیا کہ دیکھو ہمارے کو کوئی نہیں سن رہا ہے ہم اتنے میڈلز لے کے آ رہے ہیں بس کیا بولے ہم دیش کا دورباگیا ہی چل رہا ہے کے پاس گئی تھے لیکن ہمارے ساتھ نیای نہیں ہوا ہم نے مجبورن ہی آنا پڑا کیونکہ تین مہینے میں کیا کیا ان کے سورچی چل رہے ہیں ار جگہ دو کی بھئی سورچی جیے بول رہے خلاڑیوں نے کچھ نہیں بتایا یہ تو نردوس ہے وہ دوبارہ سے فیڈریشن کو رن کر رہے ہیں وہ اپنے جہاں پہ خلاڑی نے بولا کہ جان سے ماروا دے گا اس کا ویڈر ہے لیکن وہ نندنی میں ہی اپنا چیمپین سیپ کروا رہے ہیں جب آئیوں کچھ نہیں بول رہا جو ان کے فیڈریشن کے جو سیکریٹری تھے تو مر جی ان کو سسپینڈ کر رکھا وہ میڈل سیرمنی کر رہے ہیں لڑکیوں گی تب کچھ نہیں بولا جا رہا اگر خلاڑی اپنے حق کی آواز اٹھا رہے تو ان کو انڈی سیپلین بولا جا رہا